الحمدللہ یہاں پہ دو تین بنیادی ترین نکتے ہیں جو ہمیں سیکھنے چاہیے ہمیں کون ہر وہ قوم جو ظلم کا مقابلہ کرنا چاہتی ہے ہر وہ قوم جو اسلام کے نام پر ظلم کے لیے میدان میں اترنا چاہتی ہے اس کو یہ دو تین نکتے سیکھنے پڑیں گے درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد محمد راجل پہلی بات تو یہ کہ کوئی میدان آپ مسلمان ہیں آپ کی شناکت اسلام ہیں کوئی میدان بغیر معنویت بغیر روحانیت کے حاصل نہیں کیا جا سکتا آئین سٹائن بن جائیے پیسہ کمانے پہ آ جائیے دنیا کے فلان شخص بن جائیے کچھ نہیں ہو سکتا معنویت چاہیے روحانیت چاہیے اور وہ جو ایک زمانے میں باتیں تھیں کہ مثال کے طور پر قوم کے اندر ایک لہر اٹھی تھی کہ دعاوں سے کچھ نہیں ہو سکتا یہ ہماری قوم کے ساتھ اور ہر اس قوم کے ساتھ ہماری کا مسئلہ نہیں ہے ہر اس قوم کے ساتھ جس کی بنیاد نظریاتی فکری بنیاد مضبوط نہ ہو وہ رییکشن پہ آ جاتی ہے رییکشن پہ آ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے ایک معاملے میں کامیابی ہوتی ہے تو اس سے زیادہ نمبر دینے لگتے ہیں کسی چیز کو جس طرح اس کو ملنے چاہیے کہیں پہ ناکامی ہوتی ہے تو اس سے زیادہ الزام دینے لگتے ہیں جتنا الزام دینا چاہیے تھا تو مثال کے طور پر کبھی خدا نہ کرے نعوذ باللہ مسلمان ہارے تو سب کی ذہن میں کیا آنے لگا اب دعاوں سے کچھ نہیں ہوگا اب جو کچھ ہوگا وہ کہیں اور ہوگا اچھا اب کہیں پر کوئی میدان جیت گئے تو اب کچھ نہیں کرنا ہے بس عبادتوں سے ہوگا نہیں دونوں باتیں سید نہیں ہیں خدا نمطان سورہ انفاد میں فرماتا ہے اذا لقیتن فیعتن فسبتو وذکروا اللہ کثیرا ثابت قدم ہو اللہ کا ذکر کسرت سے کرو وعدو لہم مستتاعتم جتنا کر سکتے ہو پوری کوشش کرو اپنی تیاری کو پورا کرو تو مجھے لگتا ہے پہلا درست جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ جی کہ اگر ہم بغیر معنویت کے پیسوں کے بلبوتے پر سیاسی گھڑ جوڑ کے بلبوتے پر کوئی طاقت لینا چاہتے ہیں یہ طاقت پائیدار نہیں ہوں گی یہ طاقت ختم ہو جائے گی میں مثال کس کے مقابلے میں کہہ رہا ہوں یہ کوئی ایک واقعہ ہوگا جس کے اندر مثلاً کوئی کسی قوم کا بندہ کامیابی حاصل کرے گا اب جناب سارے ایس ایم ایس آنا شروع ہو جائیں گے میسیجز آنا شروع ہو جائیں گے کہ دیکھو اسلام سے کچھ نہیں ہوگا یہ دیکھو اس قوم کو اس نے کیا کر لیا اب یہ خود دیکھئے اس طفان اقصہ کے نتیجے میں جو بہت بڑا ایک فائدہ ہوا وہ جتنے خیالات بنائے گئے تھے کہ اسرائیل کی تو میلٹری ایسی ہے اسرائیل کی تو انٹیلیجنس ایسی ہے وہ تو یہ کر لیتے ہیں وہ تو وہ کر لیتے ہیں سب خواک میں مل گیا کہاں گیا وہ میلٹری انٹیلیجنس وہ پتہ نہیں آئرن ڈوم ان کا ایسا ہے اور یہ کر لیتا ہے کہاں گیا وہ سب آئرن ڈوم اب تو خود اسرائیلی آئرن ڈوم کو یاد نہیں کر رہے کہ اس سے کچھ ہونا ہے پہلا پوائنٹ جو ثابت ہوا مانویت مانویت پہ توجہ دے تو یہ مثال کے دور پر حتی یہی دعائیں ہیں دعائی کمیل عبادات کا سلسلہ اس کو اپنی زندگی کے اندر انسان اہمیت دے یہ نہیں ہو کہ مثلا کسی ہفتے فارغ تھے تو ہم نے کر لیا نہیں تھے فارغ اس ہفتے تو نہیں کیا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا یہ اہم ہے فارغ ہو یا نہیں ہو یہی کام ہے یہ کام ہے تو اس کو اہمیت دیں نماز اول وقت کو عبادات کو کامیابی چاہیے یہ راستہ کامیابی کا ہے یہ پہلا پوائنٹ ہو گیا دوسرا پوائنٹ کیا ہے درود بیجے کا محمد وعال محمد صلح علی محمد حالی محمد دوسرا پوائنٹ ہے اپنے اوپر اعتماد کرنا سیکھیں کوئی قوم اپنی فتح دوسری قوم سے بھیق مانگ کے نہیں لے سکتی یہ کمانی پڑے گی قربانی دینی پڑے گی آج اگر فلسطینی مثال کے طور پر جیسے کہ رپورٹس آ رہے ہیں سینکڑوں شہید ہو چکے ہیں بارہ سو کے خریب لوگ بیان کرنے نہیں مالوں کتنے اس کے اوپر بھی اب یہ ارز کروں گا یہ قربانی ہے جو دینی پڑے گی اور الحمدللہ رب العالمین پہلے دن سے مجھے آدھے ایک انٹرویو میں کسی فلسطینی کا سن رہا تھا کہ اس نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے یہ قربانی دینی ہے اس فتح کیلئے جو ہم نے حاصل کی ہے تو ہم تیار ہیں اس کے لئے اور بالکل یہ وہی انداز ہے جو قوم جب یہ تیہ کر لیتی ہے کہ ہم نے کسی مقام پر پہنچنا ہے تو یہ بغیر قربانی کی نہیں ہو سکتا ہم بھی ایسے ہی ہیں ہمیں اگر اپنی زندگی کے اندر کسی عزت پہ پہنچنا ہے کسی مقام پہ پہنچنا ہے یہ نہیں ہو سکتا دوسری قومیں ہمیں سپورٹ کریں کہ ہم یہ کریں گے نہیں یہ نہیں ہوگا آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہوگا اپنے اوپر اعتماد کرنا پڑے گا اب اس میں دشمن بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ یہی وہ پوائنٹ ہے جو ٹرننگ پوائنٹ ہے تو آپ سے میں کئی دفعہ ارز کر چکا ہوں جیسے ہی کوئی واقعہ ہوتا ہے فوراں ناومید کرنے والے میسیجز میں آپ کو اپنے طور پر یقین سے بتا رہا ہوں کہ یقیناً ایسا ہوگا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے جن کا کام یہی ہوگا کہ انہوں نے ناومید کرنے والے تنزیہ اپنے آپ کو حقیر ثابت کرنے والے میسیجز بنانے اور میرے جیسے لوگوں نے بغیر سوچے سمجھے کہ اس کا مطلب کیا نکل رہا ہے اپنی دانس میں قربتاً الاللہ وہ لوگوں کو پہنچانا ہے کیوں بھیجیں ایک تو پہلے ہی سانحہ ہوا ہوا ہے اوپر سے ناومید کرنے والا میسیج کیوں بھیجیں جس میں ہماری ذلت ہو ہماری حقارت ہو کیا ہمیں نہیں پتتا تھا کہ امتحان سے گزرنا ہوتا ہے تو جیسے ہی کوئی مشکل آئے بجائے یہ کہ ناومید کرنے والے میسیجز آئیں ہمت دلانے والے میسیج بھیجو اپنے آپ کو مضبوط بانانے والے میسیج بھیجیں تو دوسرا پائنٹ جو مجھے سمجھ میں آیا ہے وہ یہ کہ اگر قوم اپنے اوپر اعتماد نہیں کرے گی دوسرے لوگ کچھ نہیں کر سکتے اور ایک بات جو واضح طور پر ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اگر اس کو میں انتقاد کی طور پر کہوں تنقید کی طور پر کہوں تو میں اس طرح سے نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کسی کے اوپر تنقید کی طور پر لیکن مجھے جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ چالیس سال میں اگر حضب اللہ اس مقام سے وہاں پہ پہنچ گئی اور ہم نے کامیابیاں حاصل کی ہیں لیکن اتنی نہیں ہے جتنی ہونے چاہیے تھی اس کے ایک وجہ یہ ہم نے اپنے اوپر اعتماد نہیں کیا ہمیشہ ہمارے ذہن میں پتہ نہیں کیوں اور اس کی پناہ نہیں کیوں کہ پیچھے وجہ ہمیں معلوم ہے کسی حد تک دوسروں پر انحصار کیا اپنے اعتماد کی کمی کی وجہ سے دوسروں کے منتظر رہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی سے مدد نہ لیں مدد لینا صحیح ہے اصولاً صحیح ہے کوئی بھی قوم نہیں کر سکتی دوسری قوموں سے مدد نہ لیں مدد لینا صحیح ہے انحصار کرنا غلط ہے انحصار نہیں کرنا انحصار اپنے اوپر کرنا اپنی طاقت کے اوپر اپنی صلاحیت کے اوپر فرق مجھے سمجھ میں آیا ہے فلسطینی جب تک دوسروں کے اوپر انحصار کرتے رہے مصر کرے گا اردن کرے گا نیمارنم شام کرے گا زلت خاری ہوتی رہے جب فلسطینیوں نے اپنے اوپر انحصار کرنا شروع کیا عزت ملنا شروع ہوئی قربانیاں پھر بھی دینی پڑتی ہیں لیکن عزت کے ساتھ یہ دوسرہ پانی مجھے سمجھ میں آتا ہے ایک تیسری بات اور عرض کروں گا درود بھیجے گا محمد و آل احمد تیسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی بھی قوم جب تک یہ سوچے یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے اس قوم میں نابود ہونا ہے اس نے نابود ہونا ہے جب آپ اپنے آپ کو